السلام علیکم پہلے آپ پہ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے ناظرین یہ ہے دنیا کا سب سے چھوٹا مزار شریف جو کہ صرف پانچ انچ کا ہے جانتے ہیں اس کے پیچھے کا پورا واقعہ اس ویڈیو میں ایک بادشاہ حضرت میرا سید حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی درگر شریف پر آیا اس نے درگر شریف کے پیچھے کے سید میں ایک دالان بنانا چاہا اور مزار شریف پر ایک دیوار بنانی چاہی لیکن جب وہ دیوار بناتا تو وہ دیوار گر جاتی یہ معاملہ دو تین زندگر چلتا رہا تو اس بادشاہ کی خواب میں ایک بزرگ گئے اور وہ کہنے لگے کہ تم دیوار بنانا چاہتے ہو لیکن ہماری مزار کا نشان مٹا رہے ہو تم دیوار بناو لیکن ہماری مزار کا نشان نہ مٹاؤ تو اس بادشاہ نے اس دیوار کے اوپر ایک چھوٹا سا مزار کا نشان بنا دیا اور یہ دیوار مکمل رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو آپ نے دیکھا کیسے ایک آدمی نے یہ بتا رہا ہے کہ ایک دیوار میں ایک مجار بنا ہوا ہے پانچ انچ کا یعنی اتنا بڑا ہوگا اور وہ دنیا کا سب سے چھوٹا مجار ہے تو میرے بھائیو یہ مجار بنانا اور قبر پکی کرنا اور یہ قبر پہ مجار بن کے بیٹھنا یہ ساروں کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ ویڈیو کمپلیٹنٹ تک جلو دیکھئے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں بینہ کس تاخیر کے اللہ کا نام لے کے سرو کرتے ہیں اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی جو ازواج متحرات ہیں ان کی کٹھے قبریں تھی ان کے اوپر ایک قبہ تھا سیدہ حلیمہ سادیہ کی قبریں مبارک کے اوپر اور امام مالک اور امام نافع کی قبر کے اوپر سیدونا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر سیدونا ابراہیم بن محمد جو نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی قبریں مبارک کے اوپر یوں کافی سارے قبے تھے وہ انشاءاللہ ہم لگا دیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا برل انہوں نے وہ سارے قبے توڑے یہ کہتے ہیں مزارات شہید کی ہیں اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ آٹھ شوال کو ہر سال یہ دن مناتے ہیں بھی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق بنائی جائے جو چیز رسول اللہ کی نافرمانی پر بنی ہو اسے آپ شہید کیسے کہہ سکتے ہیں اگر یہ اتنا ہی کوئی ثواب کا کام تھا تو خلفہ راشدین کر لیتے مولا علیہ السلام کر لیتے اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ تیس پینتیس سال پہلے فائیو تھرٹی سیمن ایسوی میں اے ڈی میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے فائیو سیمنٹی ون میں اور میں بات کر رہا ہوں فائیو تھرٹی سیمن میں آیا صوفیہ یہ جو استمبول میں ہے اتنا بڑا وہ ڈھوم ہے اس کا جو پچھلے دنوں طیب اردگان نے کھول دی ہے دوبارہ سے اس کا ڈھوم جو ہے اس کا جو قبہ ہے جو اوپر بناوا وہ تو گمہ دے خضرہ سے بھی بہت بڑا ہے کئی گمہ دے خضرہ اس میں سے نکلیں اور وہ قبلز مسیح ہے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اس طرح کی بیلڈنگز بنتی تھی سیدنا عمر کے مبارک دور میں جب مسلمانوں کو آج کے ارمو ڈالر جزیاں مل رہا تھا رومن امپائر سے اتنے رسورسی تھے تو سیدنا عمر ایک سونے کا گممت بنا کے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ رکھ سکتے تھے نہیں رکھا سیدنا علی نے نہیں رکھا ہاں بعد میں سیونٹی ٹو ہجری میں یعنی نبی الاسلام کی وفات کے آل موسٹ سکسٹی ون ایئرز کے بعد عبد الملک بن مروان نے دو حصوں میں سلطنت بڑھ گئی تھی شام جو ہے وہ بنو میہ کے پاس آ گیا تھا حجاز جو ہے وہ آل زبیر کے پاس تھا یا عبداللہ بن زبیر تھے خلیفہ وہاں پہ وہ تھا عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف در راک جو عبت السخرہ ہے یہ گولڈن ڈوم اتنا بڑا جو یورشالم میں بنایا ہے وہ بھی گمد خزرہ سے بہت بڑا ہے وہ اس نے بنوایا نبی الاسلام کی اس چٹان کے اوپر جس سے نبی الاسلام میراج پہ تشریف لے گئے تھے یعنی کسی قبر پہ نہیں بنایا مسجد پہ آپ بنا سکتے ہیں اور جگہوں پہ بھی قبروں پہ بنانا منائے اور بعد میں عبداللہ بن زبیر کی شہادت جب ہوئی سیمنٹی فور ہجری میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں جو کہ خود گورنر تھا عبدالملک بن مروان کا تو اس کے بعد تو عبدالملک بن مروان کی اوورال حکومت آگئی اس نے بھی نہیں جرت کی کہ میں نے ڈوم آف دا راگ بنوایا ہے تو میں یہاں پہ بھی ایک ڈوم نبی الاسلام کی قبر مبارک پہ بنا دوں انہیں پتا تھا یہ کام غلط ہے ساڑھے چھے سو سال تک کسی کی جرت نہیں ہوئی نہ بنو امیہ کی نہ بنو عباس کی کہ وہ یہ حرکت کرتے ہیں بعد میں حرکت ہوئی ہے اور وہ حرکت ایسی ہوئی ہے کہ وہ آج مسلمانوں کے گھلے پڑ گئی ہے دنیا کے سارے مزار اس بنیاد پہ بنایا جاتے ہیں جب ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پر امارت مت بنانا قبروں پر مت بیٹھنا تو یہ حدیث ان کے لیے رجیٹ کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے گمد خضرہ کی مثال دیکھے کہتا ہے جمد خضرہ بھی تو بنا بے حالانکہ اسے پوچھے گمد خضرہ کب بنایا ساڑھے چھ سو سال کے بعد تو پہلے ساڑھے چھ سو سال کے مسلمان جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی پیسہ بھی تھا انہوں نے نہیں بنایا تو وہ کیا تھے اچھا پھر آخری آرگومنٹ پتا ہے کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر رسول کے اوپر گمد ہو اور اللہ تعالیٰ یہ برداش کر لے نافرمانی تو اس کا جواب پھر ہم دیں گے رکو ذرا سبر کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بقی اور مدینہ کے امام نجدی ہوں پچھلے سو سال سے آئے انہوں نے دردھلے ہاں ادھر تو امام کعبہ کے بیچے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں نجدی کہتے ہیں جو بندی بھی بریل بھی بھی المحنت علی المفنت میں انہوں نے لکھا ہے خوارج کی ایک جماعت ہے محمد بن عبدالباب صاحب کی جو ہے یہ جماعت جنہوں نے سعودی حکومت قائم کی آل سعود کے ساتھ مل کے آل شیخ نے اور یہی بات جال حق میں مفتی آمد جارخان نائمی صاحب نے بھی لکھی ہے اور دونوں نے نکل کی ہے اپنے بڑے عبے سے ابن عبدین شامی المتوفہ ٹویل ففٹی ٹو ہجری جسے مرے ہوئے بھی دو سو سال بھی نہیں ہوئے اس نے پکڑ کے خوارج والی ساری باتیں محمد بن عبدالباب صاحب پہ لگائیں اور کہا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے اور اسی کو لے کر دوباند اور بریل بھی چڑھ رہے ہیں جب خارجیوں کی حکومت ہے پچھلے سو سال سے تو یہ اللہ نے کیسے گوارہ کر لیا تو یہ جذباتی باتیں ہیں ان سے سنے کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں سے کتوں سے کانٹوں سے پیار ہے سوائے مسجد نویدہ امام دے یعنی مسجد نوی کا امام مدینہ کے کتے سے بھی گیا گزر ہے جو مسلح رسول پہ کھڑا ہے انہیں جی مسلح رسول کے اوپر تو یزید بھی کھڑا ہوا جاج ابن یوسف بھی کھڑا ہوا تو سرکار پھر اب آپ کو آپ کی بات کا جواب مل گیا جو آپ کہتے تھے نا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ گمت خضرہ قبر رسول کے اوپر آ گیا اگر مسلح رسول کے اوپر بقول آپ کے گستہان رسول کھڑے ہوئے ہیں نجدی تو یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے دنیا بقدر ایفٹ ہے دیکھیں یزید پلید خبیص کے دور کے اندر خانہ کعبہ شریف کے اوپر چڑھائی ہوئی اس کے بعد حجاج ابن یوسف پلید کذاب کے دور کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی یہ تو وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں اور خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ ڈیمج ہوا یزید کے دور کے اندر اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ قربے قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینڈ سے اینڈ بچا دے گا تو کعبے کی حفاظت تو نہیں ہو رہی ابراہ کے لشکر سے ایک دفعہ حفاظت ہوئی ہے یا پھر قربے قیامت میں دجال کے اگینسٹ مکہ مدینہ کی حفاظت ہے اس دوران تو مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگ حکمران رہے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر بھی سمجھتے رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب اس طرح کے درائل دینا کہ جی وہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ گمت تعمیر ہو جائے یہ بالکل جذباتی باتیں ہیں اکل کے ناخن لے ہم یہ باتیں صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ سے بغاوت کر کے یہ گمت رکھا ہے ان کے ساتھ آپ نے عقیدت رکھنی ہے یعنی ہمارا اس وقت گمت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے یہ گمت کا ٹکراؤ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ کر آخری اربائن کے پاس پتا کیا ہے کوڑی دیکھیں یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا قبروں پر عمارتیں مت بناو تو وہ علا کے الفاظ ہیں وہاں پر تو علا جو ہوتا ہے وہ آن کے لیے ہوتا ہے اور قبر جو ہے وہ اس کے اوپر جو گمت ہے وہ علا نہیں ہوتا بلکہ اپان ہوتا ہے اس کے لیے فاؤک کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے ہاں اگزیکٹ اگر قبر رسول کے اوپر کوئی بیلڈنگ کھڑی کرتا جسنا کے سارے مزاروں پر ہوئی ہوئی ہے اتنی اچھی اچھی قبریں بنائی ہوئی ہیں ہاں تو غلط ہوتا ہے یہ اوپر ڈوم جو ہے نا یہ یار یہی بات صحابہ تابعین تبہ تابعین خلقہ راشدین کو نہیں پتا تھی تو انہوں نے کیوں نہیں ڈوم رکھا جبکہ اسی زمانے کے اندر اور ڈوم رکھے جا رہے ہیں کس طرح الفاظ کے ساتھ یہ کھرواڑ کرنا شروع کرتے ہیں یہ بہت لوجیکل سوال ہے ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب فوت ہوگئے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے مفتی منیو رمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے بائیس مارچ دوہزار ساتھ کو میری ان سے ملاقات ہوئی میں اپنے آفیس کے کام کے سسلے میں بلوچستان گیا ہوا تھا تو واپسی پہ ہم کراچی رکے ہمارا آفیس کا ہاسٹل جو ہے وہ ڈیفینس کراچی میں تھا تو میں نے کہا چلیں علام سو سعیدی صاحب سے ملاقات کر لیں ان کو اتنے عرصے سے ہم پڑھ رہے تھے شرح صحیح مسلم پڑھی ان کی تبیانو قرآن قرآن کی تفسیر پڑھی تو گپ شب ہوئی اینڈ پہ انہوں نے مجھے اپنا نمبر بھی دیا تو جب میں واپس اسلامباد آیا تو یہ قبروں پہ امارت کا مسئلہ میں نے وہاں پہ دیکھا تو وہ انہوں نے بھی اس قسم کی بیعثیں کیوئی نا تو میں نے انہیں فون کیا میں نے کہا حضرت یہ مسلم شریف کی آپ نے شرح لکھی ہے اس میں تو قبروں پہ امارت بنانا منہ ہے انہوں نے کہا جی قبروں پہ امارت علا قبر ہونا پھر تو منہ ہے فاؤقل قبر ہو اپان ہو تو پھر جائز ہے یعنی کہ یعنی یہ آپ جس طرح یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ آن ہے اور یہ اپان ہے تو وہ کہتے ہیں قبر کے ایکزیکٹ اوپر بیلڈنگ ہونا وہ غلط ہے جو اوپر سائیڈوں سے اٹھائی جاتی ہے نا وہ اندازہ کریں میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہے اس قبر کو کو کوئی شخص اونچا کرتے کرتے اوپر تک لے آئے اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبیل اسلام کی قبر ممارک ایک بالشت اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے اتنی آپ قبر اونچی رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں یعنی آپ سمجھ لیں دس انچ کہہ لیں زیادہ نو دس انچ تو خود آمزہ بریلوی صاحب کی قبر بھی اتنی ہے اندازہ کریں جن کے اوپر پورا بریلوی فرقہ کھڑا ہوئے نا انہوں نے اپنی قبر اونچی نہیں بنوانے دی ان کی قبر بھی اتنی ہے تو میں نے کہا کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر آپ بیلڈنگ منائے اور اسے کھچتے ہوئے اوپر لاتے جائے لاتے جائے تین یا چار فٹ اونچی کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ والی منع ہے میں نے کہہ جسنا داتا دربار میں ہے کہ قبر جو ہے بیسمنٹ میں ہے اور اسے گزیڈ کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں نا حالی تھوس کہتے ہیں نہیں آپ کو بتا دیا میں نے کہا یہ بتائیں نا یہی والی آپ کہہ رہے تھے نا تو آپ کے تو سارے مزار اسی طرح بنے ہوئے ہیں کوئی آپ مجھے مزار بتائیں جو ایک بالشت ہو ساروں کے اوپر انہوں نے ایکزیکٹ کبر کے اوپر ہی بلڈنگ کھڑی کی ہوتی ہے تو جو یہ بلڈنگ خود بھی غلط سمجھتے ہیں نا وہ بھی انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے آپ بلتان کسی مزار کے اوپر چلے تھے وہاں پہ بھی مزاروں پہ آپ دیکھیں ان کے اوپر ہی بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں تو یہ صرف تماشاں انہوں نے کیا بھا ہے انہیں بھی پتا ہے کہ یہ غلط کام ہوا بھا ہے اور تاریخ جمی صاحب کی ایک ویڈیو چڑی ہوئی ہے اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو گمد خزرہ ہے یہ علماء دیوبان نے بچا لیا ہے بڑا چنگا کام کیتا ہے انہوں نے بچا آگئے بڑی چنگا کام کیتا ہے اچھا خود اس میں مان رہے ہیں کہ قبروں پہ امارت بنانا غلط ہے اور وہ منصوب کر رہے ہیں امارے ایک بابا جی تھے شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جنہ کا جنادہ بھی پڑھایا تھا تو انہوں نے وہاں پہ عربیوں کو لا جواب کر دیا اوہ یار تو انہوں کا آنی کوئی پاندہ اللہ دے ہو بندے ہو عربیوں کو لا جواب کر دیا انہوں کو وٹس ایپ کال آئی تھی ایک دن کے اندر یہ سارے مزار گر گئے تھے صرف پورا ایک موب آیا تھا جب ایک پورا لشکر کسی شہر میں داخل ہوتا ہے گممد خضرہ خود انہوں نے چھوڑا تھا اچھا دیکھیں یہ کہانی ہے نا کہانی کیسے پکڑی گئی تارج میر صاحب یہ سٹوری سنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی شبیر احمد عثمانی نے وہاں حدیث سنائی تھی اوہ اس کو کون پوچھتا ہے وہاں جا کے حدیث سنائے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ بھیری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر کعبے میں داخل کر کے حضرت ابراہیم کی بنیاد کے اوپر کعبے کو تعمیر کرتا وہ نبیل اسلام نے نہیں کیا فتنے کے ڈر کی وجہ سے اور آج تک حتیم باہر ہے بیچ میں ایک دفعہ عبدالعی بن زبیر نے کیا اور حجاج بن یوسف نے اسے رورس کر دیا تھا پھر ایک سارا سلسلہ وہیں پہ روک دیا گیا تو آج تک وہ حتیم جو ہے وہ خانہ کعبے سے باہر ہے تو اس حدیث کے اوپر جو ہے نجدی علماء لا جواب ہو گئے اور ان کو کس نے لا جواب کرنا ہے انہوں نے یہ حدیث ان کو پہلی پتا تھی اور وہ اسی فتنے کی وجہ سے اس ایکسٹریم پہ جانا نہیں چاہتے تھے ورنہ جہاں انہوں نے سارے مزار گرائے تھے اس کو گراتے ہوئے کوئی مسئلہ تھا کونسی اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر خبر چڑھ جانی تھی میں آٹھ سے سو سال پہلے بات کر رہا ہوں جب ساتھ والے محلے میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہوا اب تارہ جمید صاحب تو یہ کہانی سنا رہے ہیں اور تارہ جمید سے بھی سو گناہ بڑے ان کے بزرگ پیر ظلفکار نقشبندی صاحب جو علیاز گھومن صاحب کے مرشد بھی ہیں اور وہ انجینئر بھی ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر ہو تو پھر پیر ظلفکار جیسا ہو یہ بھی حرانگی ہے علمیہ ہے کہ دین کے مسئلے لوگ صرف انجینئر سے لینے کرنے لیں اور میں کہتا ہوں کہ سنو انجینئر ہو عالم بھی ہو بلکل جاؤ مسئلے لے لو انجینئر بھی ہو عالم بھی ہو نا میں کوئی اشرار حضرت جی پیر ظلفکار آمن نقشبندی دامت مرکاتÉ انجینئر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں شیخِ طریقت بھی ہے تو کبھی کوئی اتراز ہوا لیکن مرزا علی کو ہم کہتے ہیں کہ مرزا علی کو ہم کوئی کہتے ہیں کہ تو تو انجینئر بد آؤٹ علم ہے تجھے کس نے کہا تو آٹومیٹک عالم بن جا ابversion عالم نہیں چل سکتا بھائی انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں وہ جو انجینئر بھی ہیں عالم بھی ہیں وہ بھی روتے روتے ہوئے نا سنا رہے ہیں سٹوری وہ سٹوری سنا رہے ہیں کہ عرب کا کافلہ دوبند سے پوچھنے کے لیے آئے کہ دوسروں نے گمد غزرادہ کیے کرنا ہے اور وہاں پہ اشریتھانوی صاحب بھی تھے باقی لوگ بھی تھے اچھا صرف یہاں پہ بات ختم ہے انہوں نے کہا جی لوگ پرشان تھے کیا دلیل وہ دیں گے انہوں نے کہا حدیث تو بلکل ٹھیک ہے بخاری شریف کی حالانکہ سر وہ بخاری جنہی حدیث مسلم میں ہیں پہلی تھے اپنی تصیق کروئے انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور حدیث کہہ رہے ہیں بخاری میں وہ مسلم حدیث ہے قبروں پر امارتیں مت بناو اگر یہ ان کے بارے میں بڑا نہ نا کلیم کرتے تو میں اس طرح چینگیں نہ اتارتا یہ ہو سکتا ہے کہ سلیپ آف ٹانگ لیکن میں نے ویسے بتایا اچھا ہمارے کیس میں تو میں اگر کہیں پہ ریفرنس غلط بھی ہو جائے نا تو ہم اس کو ڈسپلیئے کروا دیتے ہیں تاکہ کوئی ابحام باقی نہ رہے اچھا وہ جڑے انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں پتا کہ انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا جی علماء دیوباندنے علماء عرب جو ان کو پوچھنے آئے ادھر اچھا ان کو کہا کہ جی یہ جو حدیث ہے نا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قبر کے ایکزیکٹ اوپر عمارت نہیں بنانی جو گمبد ہے وہ فوق بنا ہوئے لہٰذا یہ والا جو مسئلہ ہے یہ اس کیٹاگریبے فال ہی نہیں کرتا اچھا تارجمی صاحب نے کیا کہانی کروائی کہ انہوں نے حتیم کعوہ والی مثال دی تھی اور پیر ظرفکار رکشبندی صاحب نے کیا کہا کہ یہ وہ ہے ہی نہیں حدیث اس کے اوپر لگتی ہی نہیں ہے دو مختلف کہانیاں اور تارجمی صاحب خود مان رہے ہیں کہ ہاں یار یہ امارت نہیں بنائی جا سکتی کیونکہ کہانی تھی دو مختلف بندوں نے دو مختلف کہانیاں بیان کر دیں حالانکہ یہ ہی کہانی ہے وہ کسی کے کہنے میں نہیں تھے انہوں نے جو کچھ کیا وہ حکمت کے تحت وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ تو یہ غلط حرکت ہو گئی ہے تو علماء عرب کا موقف یہ تھا کہ پہلی تو گستاخی ان لوگوں نے کیے جنہوں نے قبر رسول کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور اس کے لیے ظاہر ہے اس زمانے میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ قبر رسول کے پاس آپ نے کاریگر لگائے ہیں آوازیں بلند کی ہیں اور نبیل اسلام کی تو قبر مبارک کا بھی احترام ہے اس کے پاس بھی آپ آواز بلند نہیں کر سکتے تو علماء عرب نے کہا کہ بس انہوں نے ایک غلط حرکت کی اب ہم بھی وہی کام ریپیٹ کریں اور ظاہر ہے جب وہ اس طرح کا کام شروع ہوگا تو شور تو بلند ہوگا یہ ان کا اپنا موقف تھا تو میرے بھئی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سیئر جروع کیجئے اور ہمیں سبسکرائب جروع کیجئے ملتے ہیں ایک چھو ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ